جب مجھے پتا چلا کہ فرزانہ باجی کا شوہر گھر نہیں ہے تو میں نے تاجو سے پوچھا آپ اکیلی کیسے رہو گی تو مامی تم ساتھ چلے جاؤ اس پر فرزانہ باجی مامی کی بات سن کر ہنس پڑی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی بھائی یہاں اکیلہ رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا دوسرا گھر میں سکیوٹی الارب لگے ہیں جیسے ہی کوئی زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو الارب بھی بجھوٹتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی اسے پہلے کہ میں کچھ بولتا تو مامی پھر بولی فریب بیٹا بھائی کے ساتھ لے ہی جاؤ ورنہ یہ سوچتا ہی رہے گا دوسرا کیا فرق پڑتا ہے یہ یہاں سوئے یا تمہارے گھر ایک ہی تو بات ہے فریب باجی نے میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا کہ میری مرضی پوچھ رہی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو کوئی بھی اتراز نہیں ہے میں فریب باجی کے ساتھ جاتا ہوں مامی نے پھر کہا ابھی تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور کھانا کھالو پھر چلے جانا میری اچھا بولا ہی تھا کہ فریب باجی نے کہا کہ میں نے بریانی بنائی تھی تو ہم کھانا وہیم چکھائیں گے مجھے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی اور میں بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تو میں ٹھوکیں میں اپنا ٹرالزر شرٹ لے آؤں تو انہوں نے کہا اور رہنے تو میں ان کا کوئی دے دوں گی وہی بہن لینا اور پھر ہم مامی سے مل کر گھر سے باہر نکلائیں ہم گھر سے باہر نکلے تو سٹریٹ لائٹ جل رہی تھی گھر سے باہر نکلتے ہی میں نے فریب باجی کے ساتھ چلتے چلتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم ساتھ ساتھ چلنے لگے میں فریب باجی کا ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ چلتا باتیں کرتا ان کے گھر پہنچ گیا اور پھر ہم نے کھانا کھایا اور میں ان کے ڈرائنگ روم میں سو گیا اگلی صبح جب اٹھا تو فرزانہ بجی کچن میں ناشتہ یار کر رہی تھی انہوں نے نہا کر سر پہ دولیال پیٹ رکھا تھا وہ ٹراؤزر شرج میں ان کا بھرہ برا جسم دو آیا تھا میری سب فزن جب بھی پاکستان آتی دی تو بڑی زی چادر میں ہوتی دی اس لئے ان کے جسمانی خد و خالت سے میں لا علم تھا یہ اب لندن میں ان کی بے پرتگی کی وجہ سے میں ان کے جسموں کی ساخت اچھے سے دیکھ رہا تھا انہوں نے ناشتہ تیار کر کے میرے آگے رکھا اور بچوں کو بلانے چلی گئیں ان کے بیٹے کی عمر دس سال تھی لیکن گت گارٹ میں وہ تیرہ چودہ سال کا لگتا تھا بیٹی ان کی سال سال کی تھی وہ بچوں کی بلائیں جو تیار ہو جو گئے تھے اور ان کو ناشتہ کروانے لگی میں نے بھی ناشتہ کیا اور پھر نیتہ باجی کو کال کر کے بتا دیا کہ میں فرزانہ باجی کی گھر ہوں تو انہوں نے بھی بتایا کہ وہ دس مئن تک گھر سے نکل رہی ہیں میں بھی تیار ہو کر فرزانہ باجی کے گھر سے نکلا جو بچوں کو ہم سکول کی گاڑے میں بٹھانے کی تیاری کر رہی تھی اور میں ان کے گھر سے نکلا اور مامے کی گھر کی طرف چل پڑا تو دھوڑی ہی آگے جا کر مجھے لگا نیتہ باجی مل گئیں اور ہم سٹور کی طرف چل پڑے راستے میں پھر ہم نے دو تین جگہ پہ وہی مناظر دیکھے اور سٹور پہنچے سٹور میں کام کے دوران وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہوا اور دن میں کھانا کے وقت نیتہ باجی نے مجھے ایک برگر گلایا اور پھر شام کو ہم گھر کی طرف نکل پڑے ہم میں اب تھوڑی فرینکس ہو چکی تھی اور ہم آپس میں فری ہو رہے تھے سٹور سے واپس گھر پہنچا تو مامے ہی گھر میں موجود تھی مامو لیٹ گھر پہنچتے تھے میں نے کلپٹر تریل گیا اور مامی کو بتا کر فرزانہ باجی کی گھر چل دیا وہ بھی گھر پہنچ کر کھانا بنا رہی دی ہمجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے وہ ہفتے کا دن تھا اور اکل دن ہم سٹور سے چھوٹی تھی اس لئے ہم نے کھانا کھایا اور گب شک لگانے لگے پھر کوئی گیارہ بجے کے قریب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی لانچ میں پلیٹ کی ٹی وی دیکھنے لگا فرزانہ باجی کو کمرے میں گئی ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی ہوا ہوگا کہ ان کا بیٹا لانچ میں آ کر بیٹھ گیا وہ ٹی وی دیکھنے لگا اس کا نام ندیم ہے وہ ایک پیارا سا گول مٹول بچہ ہے میں نے ریزے دیکھا تو کہا ہوئے تم سوئے نہیں ابھی تک تمہاری ممہ اٹھ گئیں تو ناراض ہوں گی ندیم میری طرف دیکھا اور بولا مامو فکر تا کرو ممہ آپ کل گیارہ بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے اور اس دوران انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگا سواب بھی فکر ہو اپنا ہی راج سمجھو اور ندیم نشکرانے لگا مجھے ندیم کی یہ بات بلکل سمجھ نہ آئی تو میں نے اس کی طرف دیکھ کے ہوئے بوچھا کیا مطلب ندین اس نے اپنا ننہ سا ہاتھ اپنے ماتے پر مارا اور کہاں افسادے مامو ہمیں ڈرنک کر رہی ہیں اور وہ اب تقریبا مدھوش ہو چکی ہیں میں چیک کر کے آیا ہوں وہ ہر ویکنڈ پہ ایسا ہی کرتی ہیں ندیم کی بات سامجر مجھے بہت عجیب لگا اور مجھے بلکل یقین نہ آیا میں نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہاں ندیم جھول بلکل نہیں چلے گا سج بتاؤں مجھے کیا سٹوری ہے ندیم اٹھ کھڑا ہوا میری طرف دیکھ کے بولا اٹھو جی مامو میں نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا اور پوچھا کیوں اس نے کہا اٹھیں نہ آپ کو کچھ دکھاتا ہوں کہ ان کا مکان بھی دو منزلہ تھا اور یہ لوگ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے نیچے کے پورشن میں کچھن لاؤنگ ٹرائم روم اور ایک پیڈ روم تھا جو کہ خالی رہتا تھا مدین کے پیچھے چلتا گیا ہم سیڑیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو ندیم ایک کمرے کے دروازے میں سے انتر جھان کر پیچھے مڑا اور مجھے دیکھا اس کے کمرے کے آگے رکنے پہ میں اس کے پیچھے رکھ چکا تھا ندیم نے مجھے آگے ہونے کا اشارہ کیا اور خود کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا یہ دیکھ لو آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے میں دروازے پہ پہنچا تو سامنے بیٹھ پہ فرزانہ واجی پہ نظر پڑی جو بسوز لیٹی ہوئی تھی وہ بیٹھ پہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی لیکن ان کا چہرہ دروازے کی میں جائے دوسری طرف موڑا ہوا تھا ندیم کی بات سنکر مجھے دل میں فوراں ڈر پیدا ہوا کہ وہ جاگ جائیں گی میں تیتی سے آگے بڑھا اور اس کے بازوں سے پکڑ کر سربوشی کی بفکوف چھپ کر وہ جاگ جائیں گی ندیم نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور اس طرح بلند آواز میں بولا ارے مامو یہ نہیں جاگیں گی آپ فکر نہ کرو کمرے میں داخل ہوتے ہی ہم ان کے بیٹھ کے قریب پہنچ چکے تھے کیونکہ کمرہ چھوٹا تھا اور بیٹھ کے ساتھ ٹیبل پہ شراب کی وہ خالی پوتل اور گلاس پڑا اپیدا میں نے ندیم کی درد دیکھا تو اس کے آگے بڑھ کر بوتل اٹھائی اور مجھے دکھاتے ہوئے کہا مامو یہ آدھی دی جو ماما پی گئی ہیں وہ رمل کے پاس دھول پی پچھاؤ تو نہیں جاگیں گے میں نے ندیم کی بات سونے پر فرزانہ باجی کی درد دیکھا تو وہ ٹراوس و شیڈ میں سوئی ہوئی دی یہ نصارہ دیش کر تو میری سیڈی گم ہو گئے اور وہ کچھ پل کے لیے فرزانہ باجی کی جسم میں کھوسا گیا ندیم نے مجھے بازوں سے پکڑ کر ہی لیا اور کہا مامو جی کیا بات ہے بکھلا کر بولا کچھ نہیں ندیم چلو اور نیچے چل دیں اور ساتھ دیل ہی لیل میں اپنے آپ کو کوسا کہ ایک بچے سے بھی اپنے جذبات نہیں چھپا سکتے کتنے ایک بے وکوف آدمی ہو اور مرکت دروازے سے پہنے کلکتنے لگا تو ندیم نے مجھے آواز دی مامو جی بات سنو میں نے ندیم کی طرف دیکھا کہ وہ میرے پاس آیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا ہمیے کا کچھ دیکھنا ہے کیا مجھے لگا گھر کی چل ساری مجھ پہ آگری ہے میں حیرت اور سب میں سے اپنے سامنے کھڑے ندیم کو دیکھنے لگیا اور مجھے لگا میری قوت وہیائی بھی شاید صلی اللہ ہو گئی ہے ندیم یہ کیا بک رہی ہو میں نے اس سے ندیم کی طرف دیکھا میری اپنے اندر تو دیکھنے کی پواہش دی مگر فرزانہ باجی ندیم کی امی ہے میں یہ بھی جانتا تھا اور مجھے اپنی ہی ماں کے بارے میں اس کی بلکل بھی دوقع نہ دی ندیم نے میری اس سے کچھ جوتے کی نوپ پر رکھا اور مسکراتا ہوا میرے پاس سے غزرہ اور بولا میں تو آپ کے لئے کہہ رہا تھا مامو کیا آپ جن نظروں سے دیکھ رہے ہو شاید کچھ اور بھی دیکھنا چاہو نہیں دیکھتے تو آپ کی مرضی ہے مجھے گیا اور یہ کہتے ہوئے بھی میرے پاس سے غزر کر دروازے سے باہر نکل گیا میں نے ایک نظر مر کر فرزانہ باجی کے بیسورت وجود کو دیکھا اور ندیم کی پیچھے باہر نکلا جو سیڑھیاں اُدر کر نیچے جا رہا تھا میں بھی ندیم کی پیچھے سیڑھیاں اُدرتا نیچے پہنچا تو وہ صوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھ چکا تھا میں نے ندیم کے پاس بیٹھتے ہی ندیم سے مخاطب ہونا اور اسے پوچھنا چاہا تو بچہ بڑا تیز تھا میرے پوچھ بولنے سے پہلے ہی بول بڑا مامو اب آپ نے منع کر دیا تو وہ اسے کوئی تفصیل نہ پوچھیں نہ ہی اس موضوع پر بات کریں مجھے ٹی وی لیکھنے دیں میں ایک لمحے کو چک ہوا اور پھر اسے کہا دیکھو ندیم میری بات سنو اس نے پھر مجھے کہا آپ مجھے بلیک آئیل کرنے کا بالکل نہ سوچیں بس انکار کر دیا ہے تو اب بھور کیا چاہتے ہیں ندیم نے میری طرف دیکھا اور بولا جب آپ نے کچھ دیکھنا ہی نہیں تو پھر کسی لئے یہ بات کر رہے ہو میں نے ندیم کی طرف دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی ناک پکڑ کر ہلائی اور کہا شیطان کے چیلے تم تو یہ بات کر سکتے ہو چھوٹے ہو میں اگر یہ بات کروں اور پکڑا جاؤں تو سوچو کتنے بستی ہوئی میری اس نے اپنی ناک کوئی سے چھڑائی اور سوفے پی پیچھے ہٹتا ہوا بولا مامو بہت ڈرپوک قسم سے میں نے ندیم کی طرف دیکھا اور کہا یار عزت کی خاطر ڈرپوک ہونا پڑتا ہے جا کروں اب ندیم نے میری طرف دیکھا اور مسکنا کر کہا بس صبر کرو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ڈرپوک مامو میں نے عزت چڑھاتے ہوئے کہا تم کتنے بہادر ہو مجھے دکھاؤنا تو تم مانو وہ بولا مامو پہلے فیس نہیں تھا شو گوف تھا اب تم بہادری دکھانے کے پیسے لگیں گے نا میں اس کی شرارت سمجھ گیا اور بولا کدھنے پیسے لگیں گے بچوں جس نے سوفے پی پیچھے ہٹتے ہوئے کہا دکھانے کے دست پاؤں اور کچھ کرنا ہے تو وہ جانس پاؤں کچھ کرنا ہے سے کیا مطلب میں نے حیران ہو کر ندیم کی طرف دیکھا تو وہ ہنستی کوئی بولا مامو آپ کو پتا نہیں ہے اور ایسے کیا کرنا ہوتا ہے میں نے کہا مجھے پتا تو ہے مگر تم میری مدد کیسے کر سکو گے یہ کیسے ممکن ہے بھلا ندیم نے پھر میری طرف دیکھا اور کہا بس یہ مفت بتانے کی بات تو نہیں ہے پیسے دیکھ اور پھر دیکھیں سوپر ہیرو کیا کرتا ہے نجیب سے دست پاؤں نکالے اور ندیم کے ہاتھ پر رکھ لیے ندیم نے دست پاؤں پر نظر ٹھالی اور بولا ہائیٹر کو صرف دیکھنے کی عیمت ہے لیکن ابھی بتا رہا ہوں دیکھ کر نہ رہ سکے تب چاس پاؤں پورے چارج ہوں گے اور ہنس نے لگیا میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے دکھاؤ تو پھر اگلی بات ہوگی دیم ہنسہ اور اپنا ہاتھ میری ہاتھ پر مار کر بولا چلو مامو کیا یاد کرو کیسے خانجے سے پھلا پڑا ہے اور دست پاؤں کے نوٹ کو اپنے ٹراؤلر کی جیب میں ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا گڑی سامنے رکھیں اور پورے تین مرات بعد اوپر ماما کے روم میں آ جانا اور یہ کہتے ہوئے ہوتے سیڑھیاں پھلانکتا ہوا اوپر چلا گیا مجھے ایک فصل کی یقین نہیں تھا کہ مجھے کچھ دیکھنے کو ملے گا جی میں نے بس جھونک میں آ کر اپنی طرف سے اس بچہ سمجھ کر پیسے دیئے تھے اور مجھے یقین تھا وہ ابھی بڑھائے گا اور میں کچھ نہیں دیکھوں گا نہ ہی مجھے اس طرح دیکھنے کی کوئی امیت تھی میں نے سر چھٹکا وہ ٹی وی لیکنے لگ گیا میں ٹی وی لیکن رہا تھا اور کیونکہ مجھے اس کی کامیاب بھی کیزنی ہوئی نہیں تھی تو میں نے گھڑی نہ دیکھی وہ ٹی وی لیکنے لگ گیا اب مجھے شاید دو میٹھی گزرے تھے کہ سیڑھیوں کے اوپر سے ندیم کی آواز سنائی رہی وہ مجھے آواز دے رہا تھا آمو آئے نا میں نے سوفے سے اٹھ کر دیکھا تھا وہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑا وہ مجھے آواز دے رہا تھا میں سیڑھیوں چڑھ کر اوپر گیا تو وہ میری آگے آگے چلتا ہوا فرزانہ باجی کی کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سیڑھی بیٹھ پہ گئی تو شب جندگی اور خجالہ سے میرا برا حال ہو گیا کیونکہ فرزانہ باجی کا پورا جسم ایک چاگر کے نیچے ڈھوپا ہوا تھا مجھے لگا کہ بچہ مجھے احمد بنا گیا ہے میں نے ندیم کی طرف دیکھا جو مجھ سے تھوڑا آگے فرزانہ باجی کے بیٹھ کے پاس کھڑا تھا اس نے مجھے اپنی جیب سے دس پاؤن کا نور نکال کر لہراتے ہوئے دکھایا تو مجھے بہت شدندگی ہوئی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ سب کیا ہے اس نے مجھے دیکھتے ہوئے وہ نوٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا یہ نوٹ میرا ہوا نا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے چادرکون کے پاؤں کے طرف سے کھینچ کے نیچے ادھار دیا اور چادر ہٹتے ہی میرے سامنے میرے چھوابوں کی شہزادی تھی فرزانہ باجی نیم پیٹ پہ پڑی ہوئی تھی میرا موہی نظارہ دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ گیا ندیم نے مجھے یوں کھوٹتے دیکھا تو فرزانہ باجی کے پاس کھڑے ہو کر بولا کیوں ممو جی کیسے لگی ہیں میری سویٹ ماما